بس یوں ہی بول رہا ہوں بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں بس یوں ہی کھیل رہا ہوں ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں just like that آئے complete structure سمجھتے ہیں i am plus work plus ing plus just like that آگے details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے بس یوں ہی بول رہا ہوں i am speaking just like that i am speaking just like that بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں i am watching just like that i am watching just like that بس یوں ہی کھیل رہا ہوں i am playing just like that اچھا ہوا میں وہاں نہیں گیا اچھا ہوا ہم نے منع کیا اچھا ہوا کسی کو چھوٹ نہیں لگا اچھا ہوا اس نے گھر میں نہیں بتایا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اچھا ہوا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں thankfully آئے complete structure سمجھتے ہیں thankfully کاما پلس سینٹنس آگے details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اچھا ہوا میں وہاں نہیں گیا thankfully i did not go there thankfully i did not go there اچھا ہوا ہم نے منع کیا thankfully we refused thankfully we refused اچھا ہوا کسی کو چھوٹ نہیں لگا thankfully no one got hurt thankfully no one got hurt اچھا ہوا اس نے گھر میں نہیں بتایا اچھا ہوا اس نے گھر میں نہیں بتایا thankfully he did not tell at home آپ کے بینا گھر خالی خالی لگتا ہے تمہارے بینا جیون خالی خالی لگتا ہے آپ کے بینا دنیا خالی خالی لگتی ہے اس کے بغیر کل خالی خالی لگتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں خالی خالی لگنا اس کے لئے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں seems empty i a complete structure دیکھتے ہیں without plus subject plus noun plus seems empty without plus subject plus noun plus seems empty آگی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے آپ کے بینا گھر خالی خالی لگتا ہے without you the home seems empty without you the home seems empty تمہاری بینا جیون خالی خالی لگتا ہے without you life seems empty without you life seems empty آپ کے بینا دنیا خالی خالی لگتا ہے without you world seems empty without you world seems empty اس کے بغیر school خالی خالی لگتا ہے without him the school seems empty اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے commentation میں اس کا جواب ضرور دینا تمہارے بینا سارا گاؤں خالی خالی لگتا ہے تمہارے بینا سارا گاؤں خالی خالی لگتا ہے subscribe english players for more advanced english ancient structure thanks man